بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ ہمارے فیس بک پیج پر آجیں ٹھیک ہے اس کو آپ جو ہے لائک کر لیں ٹھیک ہے یہ ہمارا سوری ہمارا فیس بک پیج جو ہے یہ والا یونیک ویجین اکیڈوی مالا ٹھیک ہے اس کو آپ نے یہاں سے لائک کر لینا تاکہ جتنے میں انہیں نیو ٹیٹوڈیوز اپلوڈ کی ہیں جو انہیں نیو پوسٹ کی ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں ٹھیک ہے اس کے بعد اب مرا آہ جہاں گروپ بھی جوائن کر سکتے ہو یہاں پہ آہ جوائن کر سکتے ہو یہاں پہ جوائن کلک کرو گے تو ہم یہاں ریکوست اپروو کر دیں گے ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہو یہ ہمارے جہاں گروپ کی یو آرل آہ یو آرل ہے ٹھیک ہے یہ والی اور یہ ہمارے فیس بک پیج جی آہ فیس بک سلاش یو اپک ڈاٹھان ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہماری آہ جہاں چینل کو سبسکرائب کر لینا یہاں سے تاکہ ہم جتنے بھی و آہ سانی پہنچ سکے اور یہ ہمارا ٹویٹر پیج ہے اس کو بھی آپ نے فالو کر لینا یہاں سے اس کے علاوہ ہمارے یہ ویب سٹ ہے یہاں پہ ہم آہ اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اپنے آہ پوسٹ کرتے رہتے ہیں جو بھی نیو لیکچر ہوتے ہیں وہ آپ یہاں سے آ کے آہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو ساری اس کی آہ جوہاں لنکس مل دیں گے ہمارے گوگل پلس کا لنک مل دے گا فیس بک کا مل دے گا ٹویٹر کا م مل دے گا لنکڈین اور یوٹیوب کا بھی تو یہاں سے آپ ڈریکٹ بھی جا کے جان کر سکتے ہیں یہاں پہ بیس بھی url سے آپ جان کر سکتے ہیں اوکی نیکس لیکچر میں ہم دیکھیں گے ہم نے بٹن کو یوز کرتے ہوئے کیسے led کو کنٹرول کروانا ہے یہ پوش بٹن ہم نے یوز کیا اس کو یوز کرتے ہوئے ہم نے کیسے led کو کنٹرول کروانا ہے اس کے لئے یہ مارا پاس سرکٹ ڈائگرام ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں اپنے پروگرام میں آ جاتے ہیں مختصر کوگرام ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے initializ led کو جو ele کو جو پن ہم نے assign کرنی ہے وہ ہے pin number 13 اس کے بعد ہم نے button کو جو pin assign کرنی ہے وہ ہے ہمارے پاس 7 them password am spaghetti نمبر سائنڈ کی تو تھرٹین پینا از اوٹ پٹ آرز سائنڈ ہے جو ٹینا دن پٹ یہ دیکھیں نیچے وہاں پر پی موڈ یعنی پی موڈ جو آزی اوٹ پٹ ہم نے سائنڈ کیا اس کو تیرہ والی تیرہ نمبر پٹیل کو یہاں پر ہم نے ایلیڈی پٹ لکھا ہم نے تھرٹین نہیں لکھا کیونکہ میں ویری اب لکیٹ کریا تھا الیڈی پٹن جس کا اندر ہم نے تیرہ کو سٹوڑ کرا لیا سیم بھی سے ہم نے جہاں بٹن میں سیون کو سٹوڑ کر رہا تھا اس کے ہم نے انکوٹ لے لی اس کو از انکوٹ ہم نے یہاں پہ لے لیا وائل لوپ میں آجائیں تو یہاں پہ ویلیو از ایکل ٹو ڈیجیل ریڈ بٹن یعنی کو ڈیجیل ویلیو جہاں ریڈ کرے گا بٹن سے پہلے ہم نے جب انالاگ سینسلری یوز کی ہم نے یہاں پہ لکھا انالاگ ویلیو ریڈ اب ہم نے ڈیجیل سینسل یوز کیا یا بٹن یوز کیا تو ہم یہاں پہ ڈیجیل ویلیو ریڈ لکھیں گے ایف دہ ویلیو ڈیوڈیو ڈیوڈیو ڈیڈیو ڈیوڈ ایس ایڈا آپ نے سینسلی بانا ہے اس ایکلڈ ٹو ڈی ویلیو اف ڈیوڈیوڈیوڈ تیوڈیوڈی ڈیوڈیوڈیوڈ اکیسوں یعنی بٹن پریس کیایا اگر ہم نے تو ڈیٹل رائٹ LED pin کو ہائی کر دو اور اس کو LED کو آن کر دو ایلس اگر بٹن پریس نہیں ہے تو اس کو آف کروا دو تو اس کو ہم یہاں سے ویریفائی کرواتے ہیں ویریفائی کروانے کے بعد اس کے ایک 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 سفال کریٹ ہوگی اس کو ہم اپلوڈ کروالیں گے ایک سفال کریٹ ہوگی نائن ون ون ڈی ہم اپنے سرکٹ میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا سرکڑا ہے یہ ہم نے ایک جہاں پوش بٹن یہاں پہ ہم نے پلیس کیا یہاں پہ LED پلیس کی اور اس کو گرونٹ کر دیا دونوں سائیڈوں کو ٹھیک ہے بٹن کی ایک سائیڈ اور LED کو اور یہاں پہ ہم نے ایزے انپوٹ لیا بٹن کو اور یہاں پہ ایزے اوڈپوٹ LED کو اب اس نے پروگرام اپلوڈ کرنا ہم یہاں پہ ڈبل کلک کریں گے ایڈونا پہ یہاں سے فولڈر پہ کلک کریں گے ہم ڈیسٹا پہ آ جاتے ہیں ہم نے ڈاکومنٹ میں ایپ ڈیٹا میں لوکل میں آنا پھر آپ نے ٹیمپریریڈی پہ کلک کرنا ہے اور یہ ہمارے پاس سائیڈ سائیڈ کریئے ہوئی تھی اس پہ ہم ڈبل کلک کریں گے اور اس پہ اپلوڈ ہو جائے گے اس کو یہاں سے اوکے کر دے اوکے کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو پلی کرنا ہے تو پلی کرنے کے بعد ابھی دیکھیں LED آف ہے کیونکہ ہم نے بٹن پریس نہیں کیا تو ہم نے پروگرام میں لکھا تھا کہ اگر بٹن پریس نہیں ہوگا تو اس کو لو کرے گا تو میں جیسے ہی بٹن کو پریس کرتا ہوں آپ کی LED جو ہے آن ہو جائے گی ٹھیک ہے دیکھیں آپ کی LED آن ہو گئی ٹھیک ہے تو آپ اوکے تو آپ جیسے ہی بٹن کو پریس کریں گے پہ LED آن ہو جائے گی جیسے ہی چھوڑیں گے آپ کی LED آف ہو جائے گی تو اس طرح بھی آپ جو ہے LED کو کنٹرول کر سکتے ہو یوزنگ پش بٹن یا کوئی بھی آپ بٹن جو ہے آن آف کے لیے یہ پش بٹن آپ جو ہے بٹن جیسے یہاں پہ وہ ہولڈ رہتا ہے جترہ یہ میں نے ہولڈ کر دیا تو اس طرح آپ ہولڈ بھی اس کو کروا سکتے ہو ٹھیک ہے اس طرح آن جو ہے آپ اب یہ ایڈر کیوں آ رہا ہے اس لیے آ رہا ہے کہ میں نے اس کو گراؤنڈ کے ساتھ اٹیج کیا تو جیسے میں اس کو پش کرتا ہوں تو وہ آف ہو جاتی ہے ٹھیک ہے میں اس کو چھوڑتا ہوں تو وہ آن ہو جاتی ہے یہاں پہ مجھے آن جو ہے پلیس کرنا چاہیے تھا سپلائی کو میں وہ کر کے دیکھ لیتا ہوں ابھی میں اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کرتا ہوں یہاں پہ ہم پلیس کرتے ہیں ٹرمینل اور پاور کا ٹرمینل اگر ہم یہاں پلیس کریں میں اس کو یہاں سے اس کے ساتھ کننیکٹ کروں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کوئی ورکنگ میں آتی ہے کہ نہیں لے اوکے ٹھیک ہے تو یہ جیسے ہم نے اس کے پش کیا وہ آپ کی ایلیڈ آن ہوگی تو اس کو چھوڑنے سے بھی وہ ایلیڈ آن ہی ہے تو یہ کوئی ایرر آگیا ہے پروٹیوس میں یہاں اس کی ورکنگ میں تو وہ ایلیڈ کو آن ہی رکھ رہا ہے یہ ہم نے اس کو سپلائی بھی پروائیڈ کی پھر بھی اس کو آن ہی رکھا ہے اس طرح آپ بٹن کو یوز کرتے ہوئے بھی ڈیڈ کو کنٹرول کر رہا سکتا تو یہ ایرر ہی اس طرح اب بھی تو آ رہا میں اس کو سٹاپ کرتا ہوں تو اس کو گرونڈ ہی کر دیتا ہوں ابھی یہ ایرر آ رہا تو جیسے آپ اس کو کروگی نا پریکٹیکلی آپ اگر اس کو یوز کروگے تو تب یہ آپ کو ایرر نہیں دے ٹھیک ہے پروٹیوس میں آ جاتا ہے چھوٹا موٹ ایرر اس کا کوئی ایشوں نہیں ہے آپ اس کو پریکٹیکلی یوز کروگے